اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب اپنے گھر میں بہت خوش ہوں گے آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے زردہ زردہ بہت یمی سا سمپل سا ایزی سا جو آپ سب اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے بناتے ہیں زردے کی ریسپی کے لیے چاول جو لیے تھے ان کی میئرمنٹ تھی یہ والا ایک گلاس یہ فل گلاس لیا تھا اور اس کو بھگو کے رفت دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ آدھا گھنٹہ اس کو لازمی دیں یہ بھگو دیا تھے اور چینی کا جو گلاس تھا وہ اتنا ہاف اتنا کم لیا تھا یعنی چار حصے ہے تو تین حصے چینی کا لیا تھا اب اس کے بعد ہم پہلے چاشنی بھی بنا لیں گے پھر یہ ہے زردے کے لیے جو ڈرائی فروٹس لیے تھے کشمش اور یہ کوکنٹ تھا میرے پاس یہی پڑے ہوئے تھے گھر میں آپ ایڈ کرنا چاہیں کچھ اور تو ضرور اس میں ایڈ کریں اچھا لگتا ہے اور یہ الائچیاں لیں تھیں گیارہ سے بارہ الائچیاں ہیں یہ اس کو ہم جو ہے اس میں چاشنی میں استعمال کریں گے اس میں آئل جائے گا تین چمچ کھانے والے جو ہیں اور پانی دو گھونٹ تقریبا دو گھونٹ جائے گا کیونکہ چینی جو ہے وہ پانی اپنا چھوڑ دیتی ہے یہ اس کے ساتھ ہی ایڈ کریں گے اور ایڈ کر کے اس کی چاشنی بنا لیں گے چاشنی ہماری بس دن ہو گئی تھی چینی بلکل اس کے اندر پگل گئی تھی اور یہ چھاک بننا شروع ہو گئی تھی چاشنی ہم نے بنا لی تھی اس کے بعد ہم چاولوں کے لیے جو ہے وہ پانی بوائل کریں گے جس میں ہم چاول بوائل کریں گے اس کے اندر زردہ رنگ ڈالے گا ہم نے ہاف ٹی سپون اس کے اندر زردہ رنگ ڈالا ہے اس کو بوائل آتا ہے اس کے بعد اس میں چاول ایڈ کریں گے ان کو بوائل کریں گے پورا بوائل نہیں کرنا تھوڑی سی کسر چھوڑنی ہے تاکہ وہ دام میں بھی تھوڑا سے بنیں گے پانی کو بوائل آ گیا تھا اس میں ہم نے چاول ایڈ کر دیا تھے اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے کہ یہ کتنے کچھے ہیں چاول بوائل ہو گئے تھے اس کو سٹین کر لیا تھا ہاف ڈن کیے تھے اب دوبارہ سے جو چاشنی ہے اس کو جھولے پر رکھیں گے تھوڑا سا گرم کریں گے اور پھر چاول ایڈ کریں گے چاشنی کو تھوڑا سا بوائل کر کے اس میں چاول ایڈ کر دیں گے چاول ایڈ کرنے کے بعد زیادہ دیر آپ نے ویٹ نہیں کرنا چاول ایڈ کرنے کے بعد چاشنی میں آپ نے زیادہ دیر ویٹ نہیں کرنا اس کو دم دے دینا چاولوں کو دم دے دیا ہے دس منٹ کے لئے فیم جو ہے اتنی ہی رکھیں گے دم کے لئے چاول ہمارے دن ہو گئے تھے دس منٹ کے دم کے بعد اس کو تھوڑا سا نکال کے میں نے ڈیش آٹ کیا تھے یہ کلر آپ دیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے بنے تھے لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت سمپل سی ریسپی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ